پاکستان کو کیسے ختم کر دیا جائے آپ یہ کیوں سمجھ رہے کہ وہ آپ کے فائدے کے لئے کام کریں لیکن آپ مانتی ہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہے ہماری دشمن کوئی بھی نہیں ہے ابھی آپ نے کہا کہ وہ دشمن ہے تو وہ تو کریں گے اگر آپ کو دشمن ہے تو وہ ہمارے خلافی پلوٹ کریں گے آپ کا سوچنا آپ کا بھلا سوچنا ان کا کام نہیں ہے اپنا بھلا سوچنا آپ کا کام ہے یعنی ہمیں اپنی رسپونسیبیلٹی خود اسیوم کرنے پڑے اور یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کہ بنگولیز جو ہم سے الگ ہوئے اور یہ وہ بات ہوئے آج وہی پاکستانیت آج ہی پاکستانیت ہم میں کہیں نہیں ہے آج ہی پاکستانیت ہم میں کہیں نہیں ہے آج تک ہم میں سے کوئی پاکستان نہیں ہے لیکن وہ جو چیز جو ایک نیشن کو سارج ہوتی ہے اگر اسمان میں آپ سے پوچھو what is it that binds people together یعنی انڈیا کی آج ہم کیمپینز دیکھیں وہاں پہ ہم سے زیادہ صوبے ہیں ایک سو بیس دبانیں بولی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود incredible انڈیا یا shining انڈیا کا جو ایک فلسفہ انہوں نے float کی ہے اس میں زیادہ نہیں تو کچھ لوگ تو اس پر believe کرتے ہو بڑا دل و جان سے believe کرتے ایک nationalism ہے ہم اس طرح کیوں نہیں weave کر پائے اپنی قوم کو ایک ساتھ پر رو کیوں نہیں پائے اچھا as for your question کہ دو انسانوں کو یا دو قوموں کو کیا چیز bind کرتی ہے that is love and I think there is a specific problem ہم پاکستانیوں کو پیار کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور ہم لوگوں سے اپنے قوم کے باہر لوگوں سے وہ نفرت پال لاتے ہیں اپنے گھر کے اندر لوگوں سے نفرت پال لاتے ہیں and we can find the smallest of reasons to do so اچھا اگر آپ کی امی نے آپ کو آج سو بار دعا دیا یا میری امی نے مجھا آج سو بار دعا دیا we can we can be naraz with her for 10 days اسی طریقے سے اگر اگر جیسے ہرا نے کہا انڈیا is plotting ہم بھی برے بن جائے یا پھر ہم we can promote love اور we can وہی والی بات کریں اپنی بنیادیں آپ پہلے مضبوط کریں وہاں پہ آپ کچھ بھی کہیں انڈیا میں میریٹوکروسی پہ ان کا ایک بلیف ہے ان کو لگتا ہے کہ جی کوئی بھی شکس اگر آگے بڑے گا میریٹ پہ بڑے گا ہم تو یہی سوچتے رہتے جیسے ابھی ہمارے پہلے کالر نے بھی یہی بات کئی کہ جی ہماری لیڈرشپ corrupt ہے تو آپ کا تو پہلے ہی trust deficit وہی سے شروع ہو جاتا ہے سیرش آپ کیا کہو گی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو situation تھی کہ resources کی کمی تھی establishment کی زیادتیاں تھی آج جب آپ television screen کی طرف دیکھتے ہو تو بہت سارے ہمارے شہروں میں قصبوں میں اسی طرح آگ لگی رہی ہیں وہی باتیں کی جا رہی ہیں تو جو fall of ڈھاکہ والا سے ابھی جو بھی situation ہے target killing اور مطلب جو بھی problem ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے اس کا سب سے بڑا reason تو فیلال یہی ہے کہ ہم لوگ ایک نہیں ہیں اور جب بھی یہی ہمارے linguistic problems اتنی ہو چکی ہیں کہ زبانوں پہ لڑا جاتا ہے مطلب جو situation جب کی تھی اگر آج سے compare کیا جائے تو آئی تینگ it's worse مطلب ہر جگہ مطلب خود ہم اپنے ملک میں ایک نہیں ہیں آپ کو topic ہے ایشیا کے اندر جو بھی situation چل رہی ہے ہمارے relationship دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم خود ایک ہو کے نہیں رہ رہے ہیں یہاں پر اگر ایک پنجابی ہے تو وہ اردو speaking کے بارے میں بہت کچھ غلط سوچتا ہے جو اردو speaking ہے وہ پنجابیوں کے بارے میں مطلب یہ فرق یہ تفریق کہاں سے آئی ہے اس کو کیسے bridge کیا جا سکتا ہے یہ ہمارا آج کا subject ہے آپ ہمیں call کے جیے 3587 9937 پہ یہ بتائیے کہ اس قطے میں امن امن کو ایک تو آپ describe کیسے کرتے ہیں امن کی آشا جیسی ہم campaign چلاتے ہیں اسی program میں بیٹھ کے one of the custodians of that campaign نے کہا جی جس طرح ایک ad campaign ہوتی ہے یہ بھی امن کی آشا ایک campaign ہے تو اس campaign میں کتنی ہماری loyalty ہے کتنے ہم مخلص